بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام المحکمت کی ایک اور قسم خوش آمدید میں ہوں محمد حسن علیاس ناظرین اکرام آج کے پروگرام میں ہم آپ لوگوں کے وہ سوالات جو ہمیں ای میلز کے ذریعے محصول ہوتے ہیں انہیں لے کر غامدی صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں حضورات جو ہم نے اس سلسلہ گفتگو میں ڈسکس کیے اس سے متعلق اور اس سے باہر بھی جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ تمام اشکالات وہ تمام ابحام ہم غامدی صاحب کے سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ غامدی صاحب سے ان کا تفصیلی جواب حاصل کریں اسلام علیکم غامد صاحب بہت شکریہ غامد صاحب آپ کے وقت کا غامد صاحب سب سے پہلا سوال جو موصول ہوا ہے غشتہ پروگرام میں ہم نے بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی تھی آپ نے اپنی کتاب کا ریفرنس دے کر یہ بتایا تھا کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ دین اللہ کی وہ ہدایت ہے جو اس نے سب سے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات اپنے پیغمبروں کی وساطت سے دیں اور اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور انہی کا یہ مقام ہے کہ قیامت تک اب دین کا تنہا ماخص وہی ہیں انہی کی حسنی جس چیز کو دین قرار دے گی وہ دین کہلائے گا اور آپ ہی کا کول افیل تقریر و تصویب آخری حجت رکھتا ہے سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ جو بیان ہے یہ جو مقدمہ آپ نے اپنے کتاب کے آغاز میں پیش کیا اس کے بعد کیا کسی قسم کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ انسانوں میں سے کوئی شخص اٹھے اور وہ نبوت کے اس تصور میں کوئی نقب لگانے کی کوشش کرے کوئی نبوت کی حقیقت کو بدل کر کوئی نبوت کے اندر نیا مفہوم پیدا کر کر سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا قرآن مجید کی صراحت حدیثوں کی صراحت اس بارے میں کیا ہے کوئی پیغمبر قیامت تک اس زمین پر آ سکتا ہے اس کا کوئی امکان نہیں ہے اس کا راستہ بند کر دیا گیا ہے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ادنا درجے کی کسی بحث کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر انسانوں کو ہدایت کے لیے وہ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو معمور کرے گا یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے کہ میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں اور آپ نے اس کا حوالہ دیا کہ وہ آخری پیغمبر ہے آخری نبی ہے آخری رسول ہے ان کے بعد نہ کوئی نبی آسکتا ہے نہ کوئی رسول آسکتا ہے نہ کوئی پیغمبر آسکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو یہ کہہ کے بند کر دیا کہ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبین یعنی وہ اللہ کے رسول تھے اور وہ خاتم النبین ہے یعنی نبوت پر نبوت کے سلسلے پر ایک مہر ان کے ذریعے سے لگا دی گئی ہے یہ تعبیر ہی اس لیے اختیار کی گئی ہے تاکہ یہ دروازہ آخری درجے میں بند ہو جائے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاعت کرتے ہوئے فرما دیا نبوت نہ صرف یہ کہ دعوے کے لحاظ سے ختم ہو گئی ہے بلکہ اس کی حقیقت ہی ختم کر دی گئی ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطبت ہو اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا پیغام دیں اللہ تعالیٰ کسی کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے محبوس کریں یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا یہ سلسلہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم کر دیا گیا ہے چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز اب میرے بعد باقی رہ گئی ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ المبشرات کوئی کسی کو بشارت دے دی جائے اس میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کر کے متعین کرا دیا ہے سارے معاملے کو انہوں نے پوچھا کہ مبشرات سے کیا مراد ہے؟ یا رسول اللہ مل مبشرات تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ روئر رجل السالح یعنی کسی نیک آدمی کو کوئی خواب آ جائے جس میں اس کو کوئی بشارت دے دی جائے کوئی خوش خبری دے دی جائے اس کے سوا اب کوئی چیز قیامت تک نہیں ہو سکتی یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے واضح کر دی لہٰذا اب اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ کسی بھی نویت کی نبوت کے امکان پر گفتگو کی جائے یعنی نہ کوئی تشریح نبی نہ کوئی غیر تشریح نبی نہ کوئی ذلی نبی نہ کوئی بروزی نبی نہ کوئی امتی نبی نہ کوئی روحانی نبی ہر طرح کی نبوت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اس پر مہر لگا دی گئی ہے اب اگر اس نویت کا کوئی تصور کوئی بھی شخص پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سریح کفر ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہم صاحب بہت تفصیل سے آپ نے بتایا کہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن مجید نے کس درجے میں سرحت کی ہے اور آپ کا اس بارے میں اپنا نقطہ نظر کیا جیسے آپ نے اپنی کتاب میں لکھا اور بیان کیا تھا آگے بڑھتے ہیں سوالات کے سلسلے کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہم نے گرشتہ پروگرام میں گفتو کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید لوگوں کو دیا اتنی بڑی جماعت کو دیا اس نے آگے منتقل کیا لیکن ساتھ ساتھ خود وہ جو دین ابراہیمی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بھی شروع کر دیا اور اس کے اندر کہیں تجدید کرنی تھی اصلاح کرنی تھی ترمیم و اضافہ تھی وہ عمل بھی شروع ہو گیا سوال یہ محصول ہوا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز کے اندر کوئی کمی تھی یا مثلاً حج کے اندر کوئی کمی تھی تو اس کو الگ سے ٹھیک کر رہے ہیں تو گویا قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے برعراست وحی کا ایک سلسلہ تھا جاری تھا کیسا ہی ہے؟ اس میں کیا شبہ ہے یعنی رسول یا نبی کی حیثیت ہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نبوت کا سلسلہ جاری کیا جائے گا تو نبوت کا سلسلہ ایک فرد کا انتخاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ معمور کرتے ہیں اس ذمہ داری پر کہ وہ پہلے اللہ تعالیٰ سے وحی پائے اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی مخاطبت کیسے حاصل ہوتی ہے یعنی سورہ شورہ میں اس کی سب کسمیں بھی بیان کر دی گئی ہیں جب وہ پہلے تو پھر اس کے بعد وہ اللہ کا نمائندہ ہے اسی چیز کو میں نے بیان کیا تھا اس میں کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم دین کا تنہا ماخذ ہے اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ انزلہ ماہم الكتاب یعنی پیغمبر کے ساتھ کتاب آتی ہے ایسا نہیں ہے کہ جو وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ سراسر وحی ہوتی ہے جو کسی کتاب کی صورت پر نازل ہوتی ہے وحی پانے ہی کا نام پیغمبری ہے نبوت نام ہی اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرد کو اس ذمہ داری کے لیے معمور کر دیا ہے مقرر کر دیا ہے اور یہ ذمہ داری وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کرے گا تو ظاہر ہے کہ وحی آئے گی تو ادا کرے گا ہدایت ملے گی تو ادا کرے گا اس کی رہنمائی کی جائے گی تو آسمان سے جو رہنمائی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت دی جاتی ہے اس کے لیے سورہ شورہ میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں پردے کے پیچھے سے کلام کرتے ہیں پیغمبر کو برائے راس دل میں اپنا کلام ڈال کے اپنے مدہ پر متنبع کرتے ہیں اور وہ مدہ اس تک پہنچاتے ہیں فرشتہ بھیج دیتے ہیں وہ یہی کام کر دیتا ہے تو یہ تینوں صورتیں بیان کر لی گئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ طریقہ کیا اختیار کیا جاتا ہے لیکن یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ کلام کی صورت میں ہوتا ہے تو یہ کوئی خیال نہیں ہوتا محض کے جس کو آپ اپنی تعبیر دے لیں کلام کی صورت میں تو یہ کلام پیغمبر کے اوپر آتا ہے اس کی ایک صورت اللہ کی کتاب ہے یعنی جب کسی کو نبوت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے تو قدم قدم پر اس کی رانمائی کی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہدایت قرآن میں بھی دی گئی یعنی آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو ملت ابراہیمی یا دین ابراہیمی کی روایت چلی آ رہی ہے اسی طرح اللہ کے پیغمبروں نے جو دین کی روایت قائم کی تھی اس میں تمام پیغمبروں کا نام لے کر یہ بتایا ہے فَبِهُدَاهُمْ اِقْتَدَے کہ ان کی ہدایت کو آپ نے بھی اختیار کرنا ہے یہ اصولی ہدایت تھی لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کو وہ روایت ملے گی تو اس میں اگر کہیں کوئی بدت ہے اگر کہیں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے اگر اس میں کوئی اضافہ کرنا ہے تو وہ وحی کی ہدایت کے مطابق ہی کیا جائے گا کیونکہ دین پیغمبر اپنی طرف سے نہیں مناتا وہ اللہ سے جو ہدایت پاتا ہے اس کے لحاظ سے وہ دین کی روایت قائم کرتا ہے یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ دین اپنی اصل اور اپنی اساس کے لحاظ سے کوئی فلسفہ نہیں ہے کوئی حکمت نہیں ہے کہ وہ میں نے ایجاد کر لی ہے یا میں نے اس کو مرتب کیا ہے اور میں اسے پیش کر دوں گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہستی کے انتخاب کا نام ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس ہستی کا انتخاب کر لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ رابطہ کرتا ہے پھر اس کو مخاطبت کا شرف بخشتا ہے پھر اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجتا ہے آپ کو کتنی روایات میں یہ ملتا ہے کہ جبریل امین کا رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آنا ایسے ہی ہوتا تھا جیسے دوست آباب ملنے کے لیے آتے ہیں تو گویا جبریل کا آنا فرشتوں کا آنا پیغام پہنچانا وحی کیا جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا کلام لے کر پہنچنا یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کے حصول ہی کا نام اصل میں نموت ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نماز جاری کی اگر روزہ جاری کیا تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ہدایت کی گئی یہ ہدایت کبھی قرآن میں کی گئی اور کبھی آپ کو برائے راست کر دی گئی سنت کے معاملے میں تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق جاری کر دی اس کے بعد اگر کسی چیز کی تفصیل توضیح کی ضرورت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ وہ اپنی کتاب میں اس کو سبت کرے تو قرآن مجید میں بھی یہی تجدید و اصلاح کا کام کیا گیا لیکن اس کا اصل ماخذ کون ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذاتے والا صفات ہے اور اللہ کی ہدایت اللہ کی وحی کے بغیر ظاہر ہے کہ پیغمبر اپنی طرف سے کسی چیز کو دین کے طور پر جاری نہیں کر سکتا تو قرآن مجید میں ہم جس وقت دیکھتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ نے مسجد اقصہ سے مو پھیر کے واپس مسجد حرام کی طرف نماز پڑھنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ ان کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ آپ نے مسجد حرام یا بیت اللہ سے کچھ عرصے کے لیے قبلہ کو تبدیل کر کے مسجد اقصہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنی ہے تو یہ بھی اس بات کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو الگ سے بھی ہدایات دے رہے ہیں رسول اللہ کو یہ بہت مثال ہے یعنی اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ نہیں دے رہے اگر نہیں دے رہے تو پھر پیغمبری کا مطلب کیا ہے پھر نبوت کے معنی کیا ہے یعنی اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آپ اسی وقت کھڑے ہو کے اعتماد کے ساتھ دنیا کے ساتھ بات کریں گے اپنے رسالات جس کو قرآن نے کہا ہے اپنے پیغمات پہنچانے کے لیے کہا جائے گا وہ پیغمات آپ کو ملیں گے تو اگر آپ دیکھیں تو روزہ نماز قربانی اسی طریقے سے جو عام رسوم و آداب ہیں جن کی مسلمان پیروی کرتے ہیں وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دی ہیں اس پر ہم آگے جا کے تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے لیکن جو بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ پیغمبر ہے جو اصل میں لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے معمور کیا گیا ہے کتاب اس کے ساتھ نازل ہوتی ہے اسی لیے وہ الفاظ دیکھئے قرآن مجید کے کیا ہیں وَأَنْزَلَ مَا هُمُ الْكِتَابِ لِيَحْكُمَ بِيْنَ النَّاسْفِي مَخْتَلِفُو فِي ان پیغمبروں کو اس کے ساتھ کتاب بھی دی جاتی ہے اور یہ کتاب دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ کہ وہ اس کے ذریعے سے ایک فیصلہ کن چیز لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیں وہ حکم کی حیثیت سے نازل کی جاتی ہے دین کو پیغمبر جاری کر دیتے ہیں اگلا سوال اسی موضوع سے متعلق ہے جس پہ آپ نے آخر میں اشارہ کیا رسال محب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی صورت میں ایک کتاب دی گئی وہ کتاب اب محفوظ ہے ہمارے ہاتھوں میں قیامت تک محفوظ رہی گی اللہ نے خود کہہ دیا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی ہے لیکن کتاب کے آ جانے کے بعد بھی بنی اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ جاری رہا جبکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے محفوظ ہونے کے بعد انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا گیا رسال محب صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر و رسول ہیں تو وہاں یہ معاملہ قدر مختلف کیوں نظر آتا ہے اس لیے کہ اس وقت بنی اسرائیل ایک ایسی ذمہ داری پر فائز کیا گئے تھے کہ وہ قومی حیثیت سے وہ خدمت انجام دیں اور دنیا ابھی اس دور میں داخل نہیں ہوئی تھی کہ کسی پیغمبر کے اتمام حجت کے احتمام کو آپ عالمی اتمام حجت بنا دیں یعنی یہ کیونکہ ایک تاریخی عمل ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ کیا کہ سیدنا عبراہیم علیہ السلام سے پہلے وہ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہر ہر قوم کی طرف رسول بیجے اس کی وجہ اس کے سوا کیا ہے کہ اس وقت لوگ یوں اپنے قبیلوں کے ساتھ اپنی سلطنتوں کی صورت میں رابطے نہیں کر سکتے تھے جیسے بات کے دور میں یعنی پاکٹس میں رہتے تھے بلکہ خانہ بدوشی سے اپناہ کی ہے انہوں نے یعنی ہر جگہ کوئی قبیلہ ہے کوئی قوم ہے وہ ایک جگہ آباد ہیں کوئی بہت دور دراز کے علاقے میں چلے گئے ہیں تو یہ فرمایا کہ کل امت الرسول ہم نے پہلے مرحلے میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہر امت کی طرف ہر قوم کی طرف الگ سے رسول بھیجا اور اس رسول کے ذریعے سے حجت تمام کی پھر اتمام حجت کے بعد یعنی جب حق ہر لحاظ سے واضح ہو گیا تو اسی دنیا میں ان قوموں کے فیصلے کیے گئے یہ پہلا طریقہ تھا اس کے بعد کیا کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیست ہوئی تو اب نبوت کو بنی اسرائیل میں خاص کر دیا گیا اس وقت بھی اگرچہ وہ دور آ گیا تھا جس میں سلطنتیں وجود میں آ رہی تھیں رابطے لوگوں کے درمیان بڑھ رہے تھے قبیلوں کے بجائے اور دور دراز رہنے والے لوگوں کی بجائے ایک ایسے رب و نظام کی صورت پڑھ رہی تھی جس کو ہم بعد میں سلطنت حائے عام کا نظام کہتے ہیں ٹائن بی نے یہی استلعہ اس کے لیے استعمال کی ہے تو یہ جو دور آیا اس میں بھی نبوت تو جاری رہی لیکن ایک قوم کو فلسطین میں آباد کر کے جسے اب ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں اور قرآن نے اسی لحاظ سے اس کا تعرف کرایا ہے اس قوم کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ فلسطین میں یہ سید نائی ورحیم کی اولاد ہے علیہ السلام اس فلسطین میں اللہ کی توحید کا مرکز بنائے اور پھر پوری دنیا تک خدا کا پیغام پہنچائے تو ان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر آتے رہے یعنی ان کو تورات دی گئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک یہ اسی طریقے سے جاری رہا پھر دنیا اس دور میں داخل ہو گئی جس کو ہم تاریخ کا دور کہتے ہیں یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک اسطلاح استعمال کی جاتی ہے پری ہسٹورک تو پری ہسٹورک دور بتدریج ختم ہوتا چلا گیا اور دنیا تاریخ کی روشنی میں آ گئی تاریخ کی روشنی میں جب دنیا آ گئی تو اب اس کا امکان پیدا ہو گیا کہ جو کتاب اب نازل کی جائے اسے محفوظ رکھا جا سکے گا ایک بات اور دوسرے یہ کہ اب اس پیغمبر کا اتمام حجت یعنی یہ جو آخری پیغمبر ہیں جن کے بعد نبوت ختم کر دینی ہے اب اس پیغمبر کا اتمام حجت عالمی سطح پر اتمام حجت کی احتمام کی صورت اختیار کر لے گا یعنی اللہ کی طرف سے احتمام ہو گیا حجت تمام ہو گئی یہ تو جزیرہ نمائے عرب اور اس کے گرد و نوہ کے علاقوں تک محدود تمام لائے لیکن یہ احتمام ہو گیا اور یہ احتمام تاریخ کو منتقل ہو گیا اب یہ بات کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی حیثیت سے تشریف لائے تھے آپ سرزمین عرب میں آئے تھے آپ پر قرآن نازل کیا گیا تھا آپ نے بہت سے لوگوں تک یہ دعوت پہنچائی تھی ان کے ذریعے سے ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی یہ سب کو جب اسٹیبلشٹ ہسٹری ہے مانی ہوئی تاریخ ہے تو جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر کوئی ضرورت باقی نہیں رہی کہ لوگوں کو اس صورتحال سے دوچار کیا جائے کہ کوئی آسمان سے آئے اور وہ آسمان سے وحی پائے اور وہ اللہ کی طرف سے محمور ہو اور پھر لوگ اس آزمائش میں ڈالے جائیں کہ وہ اس کو پہچانیں اس کا اقرار کریں یا اس کا انکار کریں تو یہ آزمائش ختم کر دی گئی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عسان ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت اصل میں انسانیت پر اللہ کا عسان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگوں کے لیے یہ امتحان ختم ہو گیا آخری مرتبہ آپ تشریف لائیں اور آپ کی کتاب قرآن مجید یعنی جو کتاب آپ نے پیش کی اللہ کی کتاب کی حیثیت سے وہ اب انسانوں کی رہنمائی کے لیے دنیا تک پہنچانا بہت آسان ہو گیا آپ کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا ایک دوسرے تک بات پہنچانا شروع کر دی سلطنتوں میں رابطے پیدا ہونا شروع ہو گئے معرخین نے اس کو اپنے ہاں تاریخ کی کتابوں میں سبت کرنا شروع کر دیا وہ پوری تاریخ جو اب ہم پڑھتے ہیں وہ روشنی میں آنی شروع ہو گئی اور پھر بتدریج دیکھا کہ چھاپا خانہ ایجاد ہو گئے پھر اس کے بعد آج وہ نئے ذرائع پیدا ہو گئے کہ ایک ایک لفظ ایک ایک چیز ایک ایک سوت ایک ایک آواز یہ سب کچھ محفوظ ہونا شروع ہو گیا تو اصل میں یہ دنیا کے تمدن کی تبدیلی ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالی نے نبوت ختم کرنے کا اعلان کیا یہ جو اگلا سوال ہے ہم نے اس موضوع پر ابتدا میں گفتو بھی کی تھی کوئی اشتر پروگرام میں آپ نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ دین اللہ کے نزدیک ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے اور تمام پیغمبر اسلام ہی کی دعوت لے کر آئے ہیں ان کی ہدایت عالمگیر ہے عالمی ہے تمام اقوام میں جو وہ بات یا دعوت پیش کر رہے ہیں اس کا کانٹینٹ مشمولات اپنی اصل کے لحاظ سے ایک ہے اور یہودی اور مسیحی یہ اصل میں اس اصل پیغام سے منحرف ہو گئے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو خدا کے پیغام اس وقت مرکز ہے بیت اللہ جہاں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ضروریت کے ذریعے آگے پیغام پھیلا تو یہ یہودی اور نصرانی جو منحرف ہو گئے ہیں کیا ان کو اب وہاں پر داخل ہونے سے خود دینی روایت نے منع کر دیا ہے یہ وہاں جا بھی نہیں سکتے زیارت بھی نہیں کر سکتے اگر یہ وہاں جائیں دیکھیں اپنی اصل کی طرف لوٹیں ان کو پتا چلے کہ شرک نہیں ہے بلکہ توحیدی کی مرکز ہے جس کی انہوں نے عبادت کرنی ہے تو یہ کیسے پیدا ہوا کہ ان کا وہاں پر داخل ممنوع قرار دیتی ہے یہ اس طرح نہیں ہے یہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سرزمین عرب میں ہوئی تھی چھیک یعنی فِي الْأُمِّينَ رَسُولَمْ مِنْهُمْ ان کے اندر آپ ایک رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے تھے ہر پیغمبر کی دعوت کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک وہ ہدایت لے کے آتا ہے ہدایت عالمگیر صداقت ہے نو علیہ السلام کی ہدایت جو وہ لے کے آئے آدم علیہ السلام کی ہدایت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی ہدایت یہ سب عالمگیر ہیں پوری دنیا کے لیے ہیں لیکن ہر پیغمبر کی عدالت اپنی قوم کے لیے ہوتی ہے اچھا یعنی وہ ایک قیامت سغرہ اپنی قوم کے لیے برپا کرتا ہے تو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی برپا ہوئی ہے جب یہ برپا ہوئی تو سب سے پہلے اس کا حدف کون بنے وہ مشرقین عرب تھے ٹھیک یعنی خود رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ وہ سب سے پہلے اس کا حدف بنے ان کو جب اللہ تعالی نے ہر لحاظ سے حق واضح کر دینے کے بعد صدا دینے کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے ایک تدریجی طریقہ اختیار کیا گیا یعنی پہلے ایمان والوں سے کہا گیا کہ وہ ان سے اپنے تعلقات ختم کر لیں اس کے بعد ان کے بارے میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ الٹی میٹم کی ایک مدت ہے یہ گزارنے کے بعد ان پر اللہ تعالی کا عذاب ٹوٹ پڑے گا اس عذاب کی تفصیلات بیان کر دی گئی جب وہ تفصیلات بیان کی گئی اور سورہ توبہ میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں تو اسی میں ساتھ یہ واضح کر دیا گیا کہ اب یہ اس دنیا میں رہنے اس زمین پر رہنے بیت اللہ میں آنے ان سب چیزوں کا حق کھو بیٹھیں ان کو منع کر دیا گیا کہ اب یہ اس سال کے بعد بعد آمِہم حاضہ یہ بیت اللہ میں نہیں آسکتے تو یہ اللہ تعالی کی اس دینونت یا عدالت کے ظہور کا ایک مرحلہ تھا اس کا باقی قوموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ سوال ہے کہ ہم سے بگ لگ اسماعیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے ہم بچپن سے یہ پڑھتے بھی ہیں اپنی کتابوں میں بھی اور جو مذہبی لیٹریچر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو وادی غیر زی ذرن ہے بے آبو گیا وادی عرب کی وہاں پر ان کو چھوڑ دیا اور آپ وہاں سے تشریف لے گا اور پھر سیدہ حاجرہ جو ہیں انہوں نے پانی کی تلاش میں وہاں پر وہ دوڑی ہیں اور پھر اس کے بعد آگے پوری روایت ہے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آج کے دور میں جب ایک جدید پڑھے لکھے بچوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ سیدنا ابراہیم نے اپنے بچے کو وہاں چھوڑ دیا تھا تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی جگہ کے جانا پانی ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے نہ کوئی زندگی کے وسائل و ریسورسز ہیں تو ایک باپ جو ہے وہ ایک بچے اور بالکل نومولود چھوٹا بچہ ہے کیسے چھوڑ کے وہاں پہ جا سکتا ہے قرآن مجید سورہ ابراہیم میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی ضروریت کو آباد کیا وہاں تو دعا کی وہ دعا نقل ہوئی ہے آپ اس دعا کو آخر تک پڑھئے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پروردگار میں نے اپنی ضروریت کو اپنی اولاد کو اس وادی غیرزی ذرا میں آباد کر دیا ہے ظاہر ہے کہ یہ دعا دس یا پندرہ سال پہلے تو نہیں مانگی جائے گی نا یہ آباد کرتے وقت کی دعا ہے اور جب یہ دعا اپنے خاتمے کو پہنچتی ہے تو ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللذی وحب علی علی القبر اسماعیل وعیساق یعنی میں اس پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اس بڑاپے میں مجھے اسماعیل اور عیساق جیسے فرزن دیئے ہیں یہ بات تعریفی طور پر معلوم ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ زبا کا واقعہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرفگندہ کر دیا تو اس کے سلے میں ہوئی یعنی اس موقع پر بشارت دی گئی تو سیدنا اسماعیل کی عمر اس زمانے میں جبکہ ان کو زبا کے لیے لے جایا گیا وہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں بیان ہو گئی ہے فَلَمَّ بَلَغَ مَا حُسَّيِّ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے پھرنے بات کرنے کے قابل ہو چکے ہیں بلکہ شعور کی سطح پر بھی اس درجے کو پہنچ چکے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے جب یہ بات کہی کہ میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے کہا یا بَتِفَلْ مَا تُوْمَر یعنی آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے یہ اللہ کا حکم ہے تو جس طرح آپ اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں میں بھی اس کے سامنے سرفگندہ ہوں تو یہ تو کسی بچے کا کام نہیں نہیں جواب دے یا ان کی والدہ کو یا اس خاندان کو آباد کرنے کا فیصلہ اس وقت کیا گیا جب وہ بیت اللہ کی تولیت کو سنبھالنے کے قابل ہو چکے تھے اس روایت پر ہمارے ہم بہت سا تحقیقی کام کر کے اس کی نوعیت واضح کر دی گئی ہے جن لوگوں کو علمی طریقے سے اس معاملے کو سمجھنا ہے وہ اس تحقیق کا مطالعہ کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں امسیب یہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چھ سو سال کا عرصہ ہے کہ بنی اسرائیل سیدنا مسیح کے بعد منحرف بھی ہو گئے اور ان کے اندر بہت زیادہ خرفات بھی پیدا ہوئیں کتاب کے معاملے میں بھی ان کی حساسیت ختم ہوئی تو اس لمبے پیریٹ کے دوران وہاں پر اللہ تعالی نے کوئی نبی جو ہیں وہ کیوں نہیں پھیجھ اللہ تعالی کا یہ طریقہ نہیں ہے دیکھئے جب اللہ تعالی کسی اسکیم کے تحت اللہ تعالی حکیم ہے ان کے تحت یہ دنیا برپا کی ہے یہ امتحان کے لیے برپا کیے گئی ہے یہ امتحان علم کا بھی ہے یہ امتحان عمل کا بھی ہے اس کے لیے جو کچھ انہوں نے ہمارے اندر مدیت کر دیا ہے وہ تو جنگل میں ایک آدمی پیدا ہوگا تو اس کو بھی دے دیا گیا ہے وہ اپنے باطن میں نگاہ ڈال کے اللہ تعالی کی توحید کا تصور اکس کر سکتا ہے اپنی اکل کو استعمال کر کے اس جگہ تک پہنچ سکتا ہے کہ جہاں وہ ایک پروردگار کی معرفت پا لے اس کے بعد اس کا اخلاقی وجود ہے وہ اخلاقی وجود بھی اس کو دے کر بھیجا گیا ہے وہ ایک پیدائشی چیز ہے یعنی انسان کا جیسے ہی آپ تجزیہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ذہنی اور اقلی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے قابل بعد میں ہوتا ہے اگر آپ بچے کا جائزہ لیں اپنے اخلاقی وجود کا شور پہلے حاصل کر لیتا ہے اپنی حصے جمالیات کے ساتھ بھی اس سے بہت پہلے وابستہ ہو جاتا ہے تو یہ تو ایک عالمگیر چیز ہے جو اللہ تعالی نے کر دی نبوت اللہ تعالی کا امتنان ہے احسان ہے اس کے لئے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا کہ ایک ایک فرد کو آپ نبی کا پیغام پہنچائے یعنی ایک عمومی احتمام کر دیا گیا اب وہ روایت قائم ہے سیدنا آدم علیہ السلام ہی کو اگر فرض کر لیجے کہ اللہ اپنی دعوت پہنچا دیتے اپنا پیغام دے دیتے اور وہ اپنی اولاد کے اس کو سپرد کر دیتے تو یہ بھی بہت کافی تھا لیکن اللہ تعالی کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے بعد اس کے بعد پہ در پہ اپنے پیغمبر بیجے یہ پہ در پہ پیغمبر بیجنے کا معاملہ بھی آپ یہ جانتے ہیں کہ مختلف قوموں کی حد تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیست کے بعد ختم کرنا شروع کر دیا گیا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر اس پوزیشن میں آگئے کہ ایک علاقے میں جا کے آباد کریں وہاں اللہ کی توحید کا مرکز بنائیں تو پھر نبوت بنی اسرائیل ہی کے لیے خاص کر دی گئی باقی جتنی اقوام ہیں ان کو اب انہی سے یہ دین حاصل کرنا تھا تو یہ امتحان ہے جو اللہ تعالی نے برپا کیا ہے اور اس اسکیم کے ساتھ کیا ہے اور اس میں یہ اصول بھی بیان کر دیا ہے یعنی جتنا تم تک دین پہنچے گا جتنی ہدایت اللہ تعالی تم تک پہنچا دیں گے اسی کے لحاظ سے تم اس کی بارگاہ میں جواب دے ٹھرائے جاؤ گے وہ لوگ کے جن تک کوئی پیغام نہیں پہنچا جن تک کوئی دعوت نہیں پہنچی سورہ آراب میں واضح کر دیا گیا کہ وہ جو کچھ ان کی فطرت میں وضیعت ہے اس کی بنیاد برچواب میں ٹھرائے جائیں گے اسی طرح سورہ شمس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ تعالی نے جو خیر و شر کا شعور انسان کو دیا ہے اس کی بنیاد پر وہ اپنا نتیجہ قیامت میں دیکھ لے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء وہ اللہ تعالی کا امتنان ہے اسی وجہ سے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا ہے یعنی اللہ نے یہ احسان فرمایا ہے یہ کوئی واجب نہیں تھا اللہ تعالی کے اوپر کہ وہ ضرور یہ کرے تو اس لیے اپنی اسکیم کے تحت وہ پیغمبر بھیجتے رہے ہیں انسانوں کا یہ کام ہے کہ جو نبوت کی روایت چلی آ رہی ہے وہ اس کے بارے میں متنبع ہوں اس سے ہدایت پانے کی صحیح کریں خود نکلیں تاکہ وہ ہدایت ان تک ملے یا پہنچے تو وہ ہدایت جو کچھ بھی سیدنا مسیح علیہ السلام کے ذریعے تھی کیا وہ دنیا سے غائب ہو گئی تھی یعنی ان کے ماننے والے جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ ساری ہدایت تورات کی صورت میں اور انجیل کی صورت میں خود ان کے ہاتھوں میں موجود یعنی آج بھی آپ اگر انجیل کو پڑھیں تو اس میں وہی دین وہی دعوت وہی پیغام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اسی طرح آپ تورات کو پڑھیں تو وہ اسی دین کو بیان کرتی ہے بلکہ انبیاء کے صحیح میں تو گویا منادی کی گئی ہے اس دین کی تو یہ چیزیں سب کی سب موجود تھیں اب اگر لوگوں نے اپنے طور پر گمراہی اختیار کر لی یا وہ باطل فلسفوں کو اپنے داخل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اس کی کوئی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر آئید نہیں ہوتی یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو بات پہنچا کے گئے وہ کتابوں کی صورت میں وہ آثار کی صورت میں وہ روایات کی صورت میں موجود تھی یہ بندوں کا کام ہے کہ جس وقت ان کو یہ اطلاع ملے تو وہ آگے پڑھیں اور اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نہیں لی ہوئی کہ ایک ڈاکیا آپ کے دروازے پر آئے گا دستک دے گا اور آپ کو باقاعدہ جنجوڑ کر بیدار کر کے وہ بات پہنچائے گا تو اس وجہ سے اللہ کی اس اسکیم کے مطابق ہدایت ملے گی البتہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ اگر ہدایت کسی موقع پر نہیں پہنچی یا کسی بندے کو کوئی عذر پیش آ گیا یا وہ متنبع نہیں ہو سکا یا وہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اور اس کے بعد اس کے گردوں پیش کے ماحول نے اس طرح اس کو جذب کر لیا کہ وہ ان چیزوں پر غور نہیں کر سکا تو یہ آزار وہ اپنے پروردگار کے حضور میں کل پیش کر دے گا ہو سکتا ہے کہ قبول کر لیے جائیں لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت کا احتمام تو پہلے دن سے کر دیا گیا تھا اور اگر وہ صرف ایک یا دو پیغمبروں کی صورت میں کر دیا جاتا اور لوگوں کو وہ نسلن بعد نسلن روایات اور آثار کی صورت میں منتقل ہو جاتا تو یہ بھی بہت کافی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان اس سے اپنے لیے لا عمل ترتیب بھی یہ جو سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل میں اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر نہیں آئے لیکن ہمیں دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے تو اس کے باوجود یہود و نصارہ نے تب بھی تو ان کو نہیں مانا نا یہ ملکل ایسے یہ یعنی اس وقت بھی دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آبادی کے لحاظ سے ڈھائی عرب سے زیادہ کثلک پسیحی ہیں یہود کی بھی ایک بڑی تعداد ہے اور قومیں بھی موجود ہیں انہوں نے یہ ساری ہدایت آگئی یہ محفوظ ترین شکل میں موجود ہے قرآن جیسی کتاب اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی اطلاع ان قوموں کو نہیں ملی افراد کے وامنے میں یہ کہا جا سکتا ہے لیکن قوموں کو تو یہ معلوم ہے اسلام ایک دین ہے اسلام اللہ کے آخری پیغمبر کی صورت میں پیش کر دیا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی یہ شناخت عالمی سطح پر مان لی گئی کہ یہ توحید کی دعوت دینے کے لیے آیا ہے اور یہ ختم نبوت پر اپنے تمام فلسطے کو منصر کرتا ہے تو یہ بات لوگوں تک پہنچ گئی ہر لحاظ سے اب افراد کا جہاں تک تعلق ہے اگر کوئی حقیقی عذر ہوگا تو اپنے رب کے حضور میں پیش کر دیں گے ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتبام حجت کا آخری درجہ میں احتمام ہو گیا ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تورات میں انجیل میں زبور میں اسی طرح بیان ہوا تھا البتہ لوگوں نے ان کے اصل مطن گم کر دیئے اس میں کہیں کہیں کوئی خرابی بھی پیدا کر دی اور بعد میں اپنی تابیلات سے ایک نئی دنیا بنا ڈالی تو انسانیت اس کے لیے گویا انتظار کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ صراطِ مستقیم کی راہ کھولے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کھول دی گئی ٹھیک آن صاحب نے تورات کا ذکر کیا اگلا سوال اسی سے متعلق ہے آپ متواتر یہ بتاتے ہیں کہ جو دین کی ہدایت ہے خدا کا پیغام ہے وہ قرآنِ مجید میں بھی موجود ہے اور وہی اصل پیغام ہے وہ جو انبیاء کے صحائف ہیں صاحب کا قطب ہیں ان میں بھی موجود ہے یہ ضروری ہے بطور مسلمان یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم ہی دیکھتے ہیں کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام جو ہیں ان کا ان پرانی کتابوں سے تمسک یا تعلق ان سے استفادے کی کیا نویت تھی ایک روایت انہوں نے بھیجی ہے کہ سیدہ عمر کو غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ تورات کے متعلق سے روک دیا تھا تو اگر تورات میں ہدایت وہی موجود ہے تو پھر یہ روکنے کا ملکہ ہوا جب خدا کا آخری پیغمبر آ گیا خدا کی آخری کتاب آ گئی تو اب سب سے بڑی اور سب سے پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لوگ یعنی جن کو آپ صحابہ کہتے ہیں وہ اس کتاب کو حاصل کریں اس کے ساتھ کسی چیز کا اختلاط نہ ہو جائے تو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی تنبیحات کی لیکن خود قرآن مجید میں تورات کے حوالے موجود ہیں زبور کے حوالے موجود ہیں انجیل کے حوالے موجود ہیں ان کو لوگ پڑھیں گے ان کو لوگ دیکھیں گے یہ اصل میں جو روایتوں میں بعض چیزیں ملتی ہیں ان کے موقع و محل کو دیکھنا چاہیے ہم بعض موقعوں کے اوپر اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ ابھی آپ یہ چیز نہیں پڑھیں گے آپ یہ دیکھئے کہ ایسا بھی موقع ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے سوا کوئی چیز نہ لکھی جائے اس سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے یعنی آپ کی باتیں لکھنے سے لوگوں کو روک دیا تھا یہ بھی ظاہر ہے کہ وقتی چیز تھی اس کے بعد لوگ لکھتے رہے تو سیدنا عمر کو بھی اگر آپ نے کسی موقع پر ایسی بات کہی تو اس سے در حقیقت انہیں متوجہ کرنا مقصود تھا کہ اس وقت تمام توجہات کا مرکز قرآن مجید کو ہونا چاہیے کیونکہ اس قرآن کو تمہارے ذریعے سے منتقل ہوگا تمہارا کولی تواتر تمہارا تحریری تواتر یہی اس کتاب کو وہ اجماع اور تواتر دے گا کہ جس کی بنیاد پر یہ دنیا تک پہنچے گی اور اس حالت میں پہنچے گی کہ کوئی شبہ اور کسی شبہ کی گنجائش بھی نہیں رہے گی چھیک چاہم صاحب یہ جو بات ابھی آپ نے فرمائی اسی سے متعلق اگلا سوال بھی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت تمام انبیاء کو ایک ہدایت تھی جو دی گئی تو اس فلسفے کو سامنے رکھ کر ہم نے دیکھا کہ ہماری جو تاریخ ہے اس میں بعض لوگوں نے وعدتی اتیان کا تصبر پیش کیا سوال جو ہمیں محصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی دوسری پیغمبر کی دعوت کو مانتا ہے لیکن الہمی روایت سے جڑا ہوا ہے مسیحی ہے یہودی ہے تو کیا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تب ہی اس کی نجات ہوگی یا وہ اپنی اسی پرانی الہمی روایت پر رہ کر بھی نجات تک پہنچ سکتا جس وقت اللہ تعالیٰ کا پیغمبر آ جائے گا تو اللہ کا پیغمبر کس کی طرف سے آیا ہے اس اللہ کی طرف سے آیا ہے جس کو ہم اس کائنات کا خالق پانتے ہیں تو کیا اللہ کے پیغمبر کو جھٹلا دیا جائے گا کیا اس کی تقزیب کی جائے گی کیا اس کو ماننے سے انکار کر دیا جائے گا یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کرنا ہے یعنی پھر ایمان نام کی کیا چیز باقی رہ گئی وہ ایک الگ بحث ہے کہ اگر اس شخص تک بات صحیح طریقے سے نہیں پہنچی وہ بات کو ٹھیک کرا سے سمجھ نہیں پایا ایسے پردے یا حجابات رہے کہ حقیقت واضح نہیں ہو سکی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حضور میں وہ یہ عذر پیش کر سکے یہ بالکل الگ چیز ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغمبر آ جاتا ہے تو پھر ساری دنیا کو اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی یہ کہہ کے کھڑا ہو جائے کہ میرے پاس جو کچھ موجود ہے میں اب اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت پیجی ہے اس کو قابل التفات نہیں سمجھتا تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہونا ہے یعنی اللہ کے مقابلے میں بغاوت کا ارتکاب کرنا ہے اسی لیے قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہے کہ جب ایک پیغمبر آ جاتا ہے انکار کر دیا جائے تو یہ وہ آخری درجہ کا جرم ہے کہ جس پر عبدی جہنم کی سزا سنائی گئی ہے کیوں سنائی گئی ہے اس لیے کہ آپ نے اصل میں ساری بنیادی ڈھا دی اس کے بعد اس میں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ چونکہ دنیا میں بہت سے لوگ موجود ہیں کہیں جنگلوں میں ہیں وادیوں میں ہیں اپنی اپنی جگہ ہیں مطلبے نہیں ہیں یہ آزار ہیں یہ پیش کریں لوگ دنیا میں بھی پیش کر سکتے ہیں آخرت میں بھی پیش کر سکتے ہیں لیکن رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلکہ اس سے پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام ہے دعوت آ گئی اللہ کا پیغمبر آ گیا اس نے آ کے ایک بات پیش کر دی اب پوری دنیا کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ وہ اس پیغمبر کی طرف متوجہ ہو یعنی خدا نے آسمان سے اپنا پیغام بھیج دیا تو آپ کیا خدا کو یہ کہیں گے کائنات کے خالق کو یہ کہیں گے کہ مجھے آپ کے پیغام کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو پھر نبوت کو ماننے کے معنی کیا باقی رہ گئے پھر اس سے آگے بڑھ کر اس کائنات کے خالق کو ماننے کے کیا معنی باقی رہ گئے یعنی سارے دین کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جب ہدایت آئے گی تو اس کی پیروی کی جائے گی تو اصل میں ہدایت کی اطلاع کے بعد اس سے بے نیازی نہیں بڑھتی جا سکتی اس سے اراز نہیں کیا جا سکتا اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس کو دیکھوں اور میں اس کو سمجھوں نہیں وہ ہدایت آگئی ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے اب ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ہدایت کی طرف لپکے اس کو پائے اس کو سمجھے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے یہ ذمہ داری تو آئد ہو گئی رہی یہ بات کہ اس کے پاس کوئی عذر ہے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے تو اگر مثال کے طور پر اس وقت کوئی یہودی ہے کوئی نصرانی ہے کسی اور دین کا ماننے والا ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ وہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پروائی برت رہا ہے انکار کر رہا ہے تو کیا جانتے بوچتے کر رہا ہے اگر ہے تو اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے اور اگر بے جانے بوجھے بات کے بارے میں توجہ نہیں ہوئی کسی نے بات پہنچائی نہیں صحیح طریقے سے پیغام نہیں سنا محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں کو دیکھا اس سے کچھ حجابات کچھ پڑھنے پڑ گئے تو یہ وہ آذار ہے یعنی عذر ہیں جو اللہ کے حضور میں پیش کر سکتا ہے اور یہ آذار ہو سکتا ہے قبول کر لیے جائے لیکن یہ بات کہ آدمی بے نیاز ہو کے کھڑا ہو جائے تو یہ تو خدا سے بے نیازی ہے چیک ہم سب آگے بڑھتے ہیں یہ سوال ہے کہ ہم نے فطرت بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ انسان کی فطرت کیا ہے کیسے اس کو سمجھا جائے گا پوچھا یہ ہے کہ اللہ کی اسکیم میں تو انسان اور جن دونوں شامل ہیں تو جنات کی فطرت بھی کیا وہی ہے جو انسان کی فطرت ہے یا اس میں کچھ اختلاف ہے جنات ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ہم ان کا تجزیہ کر کے دیکھ سکے کہ ان کی فطرت کیا ہے ہم فطرت پر بحث کر کے یہ بتا چکے ہیں کہ اس کا علم کہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ہمارے مشاہدے اور تجربے سے ہوتا ہے تو ان کے بارے میں ہمارا کوئی مشاہدہ اور تجربہ نہیں ہے جو کچھ ہماری معلومات ہیں وہ اللہ کی کتاب سے ہیں فرشتوں کے بارے میں بھی جتنی معلومات قرآن مجید نے دے دی ہیں وہی ہمارا ماخذ ہے اسی طرح جنات کے بارے میں بھی جتنی معلومات قرآن مجید سے حاصل ہو گئی ہیں وہی گویا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے ان کے بارے میں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھی اسی طرح امتحان میں ڈالا گیا ہے جس طرح ہمیں امتحان میں ڈالا گیا ہے ان کو بھی اس دنیا میں جتنی محلت دی گئی ہے جس سے ہم واقف نہیں ہیں کہ ایک ایک شخص کو وہاں کتنی محلت دی جا رہی ہے ان کو جتنی محلت دی گئی ہے اس میں اسی طرح انہیں یا تو عدل و قسط کو اختیار کرنا ہے صحیح راستے پر چلنا ہے یا پھر اسی طرح وہ اللہ کے ناشکر گزار ہو جائیں گے جس طرح انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے یہ بات بھی بڑی سراحت سے بیان کر دی گئی ہے ان کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت میں ان کے لیے بھی جنت ہے ان کے لیے بھی دوزخ ہے یعنی جو کچھ وہ کریں گے نعمت اور نقمت کے لحاظ سے ان کو بھی ایک انجام تک پہنچنا ہے یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم سے پہلے زمین پر بھیجا لیکن جب یہ دنیا ختم کی جائے گی تو یہ ایک ہی وقت میں ختم ہوگی بلکہ صرف یہ دنیا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تمہاری یہ دنیا یعنی جو کچھ بھی تمہیں نظر آتا ہے یہ تمہاری دنیا ہے اس کے سوا اور بیچ ہے دنیا ہے وہ بھی اسی وقت ختم کی جائیں گی اور ختم کر کے ایک نئی دنیا بنائی جائے گی اس کو قرآن نے بیان کیا ہے یومت بدل العرض غیر العرض والسماوات تو جب وہ بنے گی تو گویا انجام کے لحاظ سے جنوں کا معاملہ اور انسانوں کا معاملہ یقصہ ہو جائے گا سورہ رحمان میں دیکھئے دونوں کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ تمہارے لئے یہ جنت ہے تمہارے لئے یہ عذاب ہے تمہارے لئے یہ سواب ہے تو یہ اطلاع تو ہم کو اللہ کی کتاب قرآن مجید سے مل گئی لیکن یہ کہ ان کی فطرت کی نویت کیا ہے اس کے کیا تقاضے ہیں اس کے تحت ان پر فطرت میں کیا الہام کیا گیا تھا ان تک جو ہدایت پہنچائی گئی ہے اس کے احکام کیا ہیں وہ شریعت کیا ہے یہ چیز ہم نہیں جانتے ہیں اس سوال ہے کہ دین اگر مکمل ہو گیا ہے تو پھر مذہب تو انسان کی زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان سے متعلق رہنمائی دیتا ہے تو پھر اشتہات کی ضرورت یوں باقی رہتی ہے اور سوال یہ ہے کہ اشتہات اور بدت میں کیا فرق ہے یہ ہمیں جو اللہ کی ہدایت ملی ہے اللہ کی اس ہدایت پر ہمیں عمل کرنا ہے ہمیں سے کیا مراد ہے کیا کسی ایک دور کے لوگ ہر دور کے لوگ ہوں گے ہر صلاحیت کے لوگ ہوں گے ہر طرح کے احوال سے دو چار لوگ ہوں گے تو اب دین جو اللہ کی ہدایت ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے اس کو ہم نے اپنی زندگی سے اپنے افعال سے متعلق کرنا ہے یعنی مجھے نماز پڑھنی ہے یوں نہیں ہے کہ بیس نماز کے بارے میں جان لینا ہے تو جس وقت میں اس حکم پر عمل کرتا ہوں تو میرے حالات کے لحاظ سے اشتہات کی ضرورت پڑ جاتی ہے یعنی یہ گویا دین میں کوئی اضافہ کرنا نہیں ہے اپنی طرف سے دین بنانا نہیں ہے بلکہ دین کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو اس مشکل کو حل کرنا ہے تو گویا اشتہات کی ضرورت دین پر عمل کے لیے پڑتی ہے یہ اطلاع کی ضرورت ہے ایک مجھے ہدایت کی گئی مجھے اس کا حکم دیا گیا میں بیمار ہو گیا میں اٹھنے کے قابل نہیں رہا میں سفر میں ہوں مجھ سے کہا گیا کہ تم نے قبلے کی طرف مو کر کے نواز پڑھنی ہے چیز موجود نہیں ہے جس سے میں قبلے کی تائین کر سکوں یہ مشکلات وہ ہیں جو مجھے پیش آ گئی ہیں جب یہ مشکلات پیش آتی ہیں تو پھر اشتہات کیا جاتا ہے تو اشتہات کا لفظ دین میں اس کے لیے بولا جاتا ہے یعنی معاملہ پیش آ گیا اور وہ معاملہ میری کسی مجبوری میرے احوال میں کسی تبدیلی کسی تمدنی ضرورت کے نتیجے میں پیش آیا ہے پیش آیا ہے تو میں عمل کے لیے کیا کروں یعنی اللہ کی ہدایت تو مجھے معلوم ہے لیکن اس کو اپنی ذات سے اور اپنے آمال سے متعلق کرنے کے لیے مجھے غور کرنا ہے راستہ نکالنا ہے تو اس کے لیے اشتہات کا لفظ استعمال ہوتا ہے دوسرے یہ کہ مجھے جو دین کی ہدایت دی گئی ہے اس میں زندگی کے معاملات سے متعلق جو احکام دیئے گئے ہیں انتہائی محدود ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجھے کیا معاملہ کرنا ہے جس کو ہم تابدی امور کہتے ہیں جو ہدایت اللہ کے پیغمبر نے دی اسی پر عمل کرنا ہے وہاں ادنا درجے میں بھی کوئی چیز اپنی طرف سے ایزاد کروں یا اس کا ارتکاب کروں وہ بدت قرار پا جائے گی یعنی وہاں صورتحال یہ ہے لیکن معاملات کے بارے میں جو ہدایت دی گئی ہے اس کو بانا جائے گا باقی دنیا کے معاملات میں ظاہر ہے کہ مجھے اپنی اکل سے کام دینا ہے یہی وجہ ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جیسے کہ روایت میں بیان ہوا ہے روایت پر اگرچہ کچھ اعتراضات ہیں فنی لحاظ سے تو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کب کہی اس وقت کہی جب معاف بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا عامل بنا کے بھیجا یعنی اب گویا سیاست کے معیشت کے معاشرت کے مسئلے پیش آنے ہیں جب وہ مسائل پیش آئیں تو اس میں یہ سوالات کیے گئے کہ اگر قرآن میں نہ ملے اگر سنت میں نہ ملے پھر کیا کیا جائے تو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ جواب ان کا سنا کہ اشتہد و رائی پھر میں اپنی اکل سے کام لوں گا تو اس جواب کی تصویف فرمائی اس کو درست قرار دیا اس لیے کہ جن معاملات میں ہمارے پاس دین کی ہدایت نہیں ہے معاملات یعنی دنیا کے معاملات اس میں ظاہر ہے کہ ہم اپنی اکل سے کام لیں گے تو اس کے لیے بھی اشتہات کا لفظ بولا جاتا ہے یعنی وہ دائرہ جس کو دین نے چھوڑ دیا ہے اس میں ہم اشتہات کرتے ہیں اور یا دین پر عمل میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس کے لیے اشتہات کرتے ہیں ہم سب آخری سوال لیتے ہیں آج کے پروگرام کا سوال یہ ہے کہ ابتدا میں بھی آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ قیدہ ختم نبوت کے بارے میں مذہب کی سراحت کیا ہے قرآن مجید کی وہ نصوص کیا ہیں روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درجہ اس بات کو واضح کر دیا ہے کوئی امکان کسی بھی صورت میں کسی بھی نویت میں کسی بھی مختلف امکان کی صورت میں بھی کہ دنیا میں نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے کوئی نبی قیامت تک اب تشریف نہیں لہا سکتا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دین کا تنہا ماخذ ہے اسی سے متعلق آخر سوال ہے آج کے پروگرام میں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا کوئی دعویٰ کرے تو بطور مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا تو ہمیں تو اس کے دعویٰ پر کوئی دلیل طلب کرنا یا اس سے کوئی مقالمہ کرنا اس کی بطور مسلمان کو ضرورت نہیں ہے کیسے ہی ہے؟ آپ تو کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے اگر ہم دلیل طلب کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں یعنی میں نے آپ سے یہ ارز کیا تھا کہ یہ بات کہ اس نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے اور یہ بات کہ یہ دین توحید کا دین ہے یہ دو چیزیں ہی اصل میں اس مسلمان امت کی شناخت ہیں انہی پر یہ دنیا میں کھڑی ہے اور یہ دونوں چیزیں یا دونوں عقائد کہیے تصورات کہیے یہ اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دیئے گئے ہیں یعنی اب یہ نہیں ہے کہ اس میں صرف قرآن مجید کی آیت پڑھی جائے گی یا حدیث پڑھی جائے گی بلکہ یہ وہ علم ہے جو مسلمانوں کو دے دیا گیا اور نسلن بعد نسلن ان کے ہاں منتقل ہوا ہے تو اس لیے کسی دلیل کے پوچھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے یہ تو یوں ہے کہ کوئی آدمی میرے سامنے آئے اور وہ آ کر مجھ سے یہ کہے کہ دیکھئے میں قرآن لے کر آ گیا ہوں ایک اور تو میں یہ دیکھوں کہ کیا قرآن مجید یہ وہی ہے یا نہیں ہے قرآن میرے پاس موجود ہے میں پورے اتمنان سے جانتا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے وہ نسلن بعد نسلن مسلمانوں میں منتقل کیا ہے اس کے بارے میں ادنا تردد بھی اگر میرے دل و دماغ میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کا انکار کر رہا ہوں میں قرآن مجید کا انکار کر رہا ہوں تو یہ تو ہمارے ہاں وہ بنیاد ہے جس پر ہم کھڑے ہیں کہ اللہ کی توحید پر قائم رہنا ہے اور اس حقیقت کا اعتراف کر کے جینا ہے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ کی ذاتے والا صفات ہے اس سے ادنا درجے میں بھی اگر کسی دوسری جانب نگاہ اٹھائی جائے گی ٹھیک عام صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام کو یہاں پر وقت ختم ہوتا ہے ناظرین آج ہم نے آپ کی جانب سے ای میلز پر موصول ہونے والے متفرق سوالات غامدی صاحب کی خدمت میں رکھے اور بہت تفصیل سے بعض پہلوں پر غامدی صاحب نے روشنی ڈالی اور یہ سلسلہ گفتگو جس سوال پر ختم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت تک اب زمین کے اوپر آخری حجت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات ہے آپ پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے آپ کے بعد کسی بھی صورت میں کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اس کا یہ دعویٰ روح زمین پر جھوٹا سمجھا جائے گا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم دین کا تنہا ماخذ ہیں غامدی صاحب نے اپنی کتاب میں اس کو کیسے بیان کیا ہم نے اس کو سمجھا لیکن سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی یہ ہدایت ہم تک کیسے پہنچائی ہے اس ہدایت کی حفاظت کا کیا احتمام کیا گیا یہ تمام موضوعات اگلے پروگرام میں ہم زیرے بحث لائیں گے ہمارے پروگرام کا یہ وقت ختم ہوتا ہے کوئی فیڈ بیک دینا چاہئے تو ہمیں ایمیل کیجئے اللہ حافظ